السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے احسان عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ احسان عبداللہ ویلوگ اے کے اے ایس اے ایس تو دوستو آج جو ہم آپ کو جس سیٹی کی زیارت کریں گے اس سیٹی کا نام ہے خیوہ خیوہ جو ہے وہ اس شہر ارگنج سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور یہ سینٹرل ایشیا کی سب سے پہلی یونیسکو ہیریٹیج سائٹ بھی ہے یہاں پر بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں مختلف کنٹریز سے ایشیا سے بھی آتے ہیں یورپ سے امریکن سائٹ سے بھی آتے ہیں زیادہ تر یہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ رشیان ہوتے ہیں کیونکہ رشیان کے لیے اوپن بارڈر ہے یہاں پر کوئی ان کے ویزا کے لیے ایشو نہیں ہوتا تو ابھی ہم اس سیٹی کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر دو قسم کی ٹرانسپورٹ جاتی ہے ایک بس اور ایک ٹیکسی اگر آپ بس پہ جانا چاہیں تو اس کے پچاس سے ساٹھ روپے کا ٹیکٹ ہے لیکن اس پہ گھنٹہ لگتا ہے اگر آپ ٹیکسی پہ جائیں گے تو اس کا قرآن تقریباً ساڑھے چھ ساٹھ سو روپے لیکن وہ آپ کو بیس پچیس منٹ پہ پہنچا دیتی ہے تو ابھی ہم اس شہر خیوہ پہنچنے والے ہیں اس خیوہ کو اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا جاؤں تو یہ شہر آسے پندرہ سو سال پہلے دریافت ہوا تھا اور یہ سینٹر لیشے کی پہلی یونیسکو ہیریٹیج سائٹ بھی ہے اس کی عبادی دو ہزار سترہ کے عداد و شمار کے مطابق تقریباً نوے ہزار تھی تو اب تقریباً میرے خیال میں کوئی ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس شہر پہنچ چکے ہیں یہ جو قلعہ کا باہر والا علاقہ ہے وہ اچن قلعہ کا ہیلا جاتا ہے اور جو اندر کا علاقہ ہے وہ اچن قلعہ کے نام سے مشہور ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر والے جب مدرسے ہیں ان کا وزٹ کرنا ہو تو اس کے لئے باہر ان کا ٹکٹ آفس ہے وہاں سے آپ ٹکٹ لے کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں ویسے سیٹی اوپن آپ جب مرضی ہیں وزٹ کریں لیکن اگر آپ نے مدرسہ وزٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی انچی چار دیواری ہے یا یہ بلکل سیمنٹ اور مٹی سے بنائی گئی ہے بہت پرانی ہے اگر آپ نے اس کے اندر جب مدرسہ ہیں ان کا وزٹ کرنا ہو تو اس کی ٹکٹ چالیس ہزار اوزبک سوم یعنی ہزار روپے پاکستانی بنتے ہیں تو ابھی ہم وہ جگہ وزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ صبح کے ٹائم وہ ٹکٹ آفس بند ہے ٹکٹ آفس بلکل اس دروازے کے باہر ہے تو اگر آپ نے کسی نے بھی اس مدرسے اور اندر والی بیلڈنگز کا معاینا کرنا تو ٹکٹ لازمی خریدے ویسے تو اس سٹی بلکل اوپن ہے یہ قلعہ بلکل اوپن ہے آپ فری میں اس کا جب مرضی ہے وزٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر پہنچ چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج دوستو جو ہم جس شہر میں ازبیکستان کے آئے ہیں اس کا نام ہے خیوہ خیوہ جو ہے وہ اس بیکستان کا ایک جس طرح پاکستان کے پروینس ہیں چار اس طرح یہاں کا بھی ایک ریجن ہے جس کا نام ہے خورزم ریجن تو اس علاقے میں یہ ایک جس طرح پاکستان مختلف قلعہ شاہی قلعہ اور ملتان میں بہاودین ذکریہ صاحب کا قلعہ تو ادھر بھی ایک اس طرح کا قلعہ موجود ہے جس کا خیوہ کہا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو اس کی پوری ہسٹوریکل سارے دکھائیں گے فیچرز وغیرہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کے مدرسے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے جہاں پہ بہت سال پہلے یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی یہ جو شہر ہے یہ اب سے موجود نہیں ہے اس کو کم از کم دریافت ہوئے تین ہزار سال سے زیادہ ہو گئے تو یہاں پہ اس طرح کے تین چار مدرسہ یہاں پہ کہا جاتا ہے ہن کو اس بیک زبان میں جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ان کی لوکل زبان جو کہ ازبی کی زبان ہے جس کو خارزم بھی کہتے ہیں خارزمی اس میں دی جاتی تھی تو ویورز ابھی صبح کے تقریباً سات بجے ہیں اور اس ٹائم یہاں پہ کافی ویرانی ہے لوگ کم ہیں اور یہ علاقہ جو اس کو بانڈری لگائی ہر طرف چار دیواری کر کے بند کیا گیا اور اس کے تقریباً دو یا تین گیٹس ہیں تو اس گیٹس پہ آپ کو ٹکٹ لے کے آنا ہوتا ہے لیکن ابھی ان کا بہت اچھا ہے انہوں نے اقدام کیا کہ ٹورٹس کو کم از کم یہ فری میں آنے اور ٹکٹ آفیس جو ہے وہ بھار موجود ہے لیکن وہاں پہ لوگ ابھی اندر یعنی اوپریٹ نہیں کر رہا اور ٹکٹس کے بغیر بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ٹکٹ کے پیسے آپ نے بچانے ہو تو اس کے لئے پیچھے ایک چھوٹا سا راستہ موجود ہے تو وہاں سے بھی لوگ اکثر بھاگ کے اندر آ جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر لوگوں کی ایک سٹیچو بنا کے پوری مکمل آقاسی کی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے فارغ وقت میں گپ شپ لگایا کرتے تھے اور یہ ان کا ایک چھوٹا سا ایک برتن ہے جس میں یہ ان کی سپیشل ہے جو سگنیچر چاہے جس کو گرین ٹی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اور یہ لوگ زلونی چاہے کہتے ہیں یہ ایک دوسری کو پیش کرتے تھے اپنے مہمانوں کو یہ ان کا یہاں کا رواج ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے اس کو زلونی چاہے دی جاتی ہے مہمان نوازی کے طور پر اور یہ ایک یہاں کے مدرسہ ہے جو کہ اس منار کو کنیکٹ کرتا ہے اس مدرسے کے ساتھ اور اس منار کے بارے میں ابھی تک یہ بات کی گئی ہے کہ یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے یعنی اندر سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پوری کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک اور مدرسہ ہے لیکن اب یہ مدرسہ نہیں ہے اس کو تبدیل کر کے ریسٹرانٹ بنا دیئے کہا ہے جہاں پہ مختلف قسم کے اوزبک کھانے ٹوریسٹ کے لئے موجود ہوتے ہیں سبسکرائب کر دو تو گرمی اس ٹائم تقریباً چوبیس یا پچیس سینٹی گریٹ ہے تو اگر آپ میں سے کبھی بھی کسی نے اوزبکستان آنا تو اس شہر کو ضرور وزیٹ کریں اور میرا مشورت ہے کہ اگر آپ نے وزیٹ کرنا ہو تو تقریباً شام کو چار پانچ بجے کے بعد یا پھر صبح کے ساتھ بجے کیونکہ اس ٹائم یہ شہر اوپن ہوتا ہے رات کو تو ویسی اوپن ہوتا ہے تو اس ٹائم میں دوپہر کے ٹائم بہت بورے گرمی کے حالات ہوتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ اس شہر کے چاروں طرف سہرا موجود ہے تو بہت گرم محول ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس سے ٹورس کیلئے کافی مشکل ہوتی یہ جو آپ کو سامنے ڈھامپے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں یہاں پہ دکانے تو ادھر گرمی میں تو اتنی دکانے نہیں ہوتی لیکن سردیوں میں یہاں پہ مختلف قسم کی دکانیں کھولی جاتے ہیں جس میں مختلف قسم کے اوزبک ڈریس پیش کی جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر سردی کے اتنے ٹوپیاں اور کوٹ وغیرہ جو کہ بھیڑ کے اون سے بنایا جاتے ہیں کافی موٹے اور اچھے ہوتے لیکن اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی یہاں پر مختلف قسم کے چیزیں بیچی جاتی ہیں جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انکل پتہ نہیں کیا تراشر ہے یہ شاید مجھے ایک آرٹیفیشل ناشپاتی کی طرح لگ رہا ہے اور یہ ان کی چھوڑیوں کی دکان ہے یہاں پہ ساری جو اس طرح کی چیزیں ہیں چاہے وہ لباس ہے چھوڑیاں ہیں آرٹیفیشل فروٹس ہیں وہ سارے ہینڈ کرافٹڈ ہیں وہ ہینڈ سے بنایا جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں مختلف قسم کے چاکو رکھے ہوئے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو سب کچھ یہاں پہ ہینڈ کرافٹڈ ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح کے کاروبار سے اپنی ریس گروزی کمار ہیں یہ یہاں کی بلی مل گئی ہے کچھ کہنا چاہتی ہیں جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ کی یہ شہر آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے اس کی ہسٹری اگر میں آپ بتاؤں تو کہا جاتے کہ جو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے تھے جس کا ایک ہم تو یہ مانتے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ جو سمندری ایک تفان آیا تھا تو اس میں گھرک ہو گئے تھے لیکن اگر آپ ہسٹری اس کی ذرا جا کے دیکھیں تو وہاں کہا گیا ہے کہ ان کے جو ایک بیٹے تھے شیم انہوں نے اس طرح جب پانی ہر جگہ پھیل گیا تو وہ اس طرح زمین کی تلاش میں نکلے تو جب وہ اس طرح زمین تلاش تلاش کرتے نکلے تو انہیں یہاں اس علاقے پہنچے یہاں پر انہیں ایک طرح کا خواب آیا اور اس خواب میں ان کو بارہ چراغ نظر آئے جو مختلف ڈریکشن میں چل گئے تھے تو اس چراغ کو جب انہوں نے اصلی تعبیر دی تو یہ شہر یہاں پہ دریافت ہو گیا بعد میں اس کو تعمیر کیا گیا اور یہاں پہ مدرس سے بنائے گئے یہ یہاں کا ایک ریسٹوران جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کافی آئیس لاتے ہیں ایس پر ترکیش جو بھی ہے وہ یہاں پہ ملے گا بد قسمتی سے سارے بند ہیں تمہارے بھائی کے آنے پہ یہاں پہ سارے دکانے بند ہیں جس طرح بزار میں جانے سارے پروٹوکول لگا کے پریزیڈنٹ آتا تو بند کر دی جاتا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا سین کی انہوں نے ہمارے آنے پہ سب کچھ بند کر دی یا ہم پہلے پہنچ گئے ذرا آپ بس یہ دروازہ چیک کریں اور اس پہ جو کیلی گرافی کی گئی ہے وہ ذرا چیک کریں لگتا ہے ایسے جیسے کسی نے یہ ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا ایک دروازہ لگتا ہے جو کہ کافی پرانے زمانے میں جو کلیے ہوتے تھے ان کے دروازے اسی طرح ہوتے تھے تاکہ دشمنوں سے ان کو حفاظت میں رکھا جائے اپنے علاقوں کو حالانکہ یہ دروازہ تو ایک مدرسے کا ہے جو کہ کافی بھرکم لگتا ہے مجھے اور اس کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو اندر کیا کچھ اوزار وغیرہ بڑے بڑے ٹائل پڑے ہیں یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے دیکھیں ذرا آپ اس کی تعمیر پوری جو ایک پرانے زمانے کی مسجد اور مدرسہ ہے اسی طریقے سے تعمیر کی گئی اوپر جو ہے وہ بانس کے سارے اور کچھ لکڑی کے ٹکڑے سے سارا کچھ بنایا گیا اور اس پلڈر کو آپ دیکھیں جس طرح سے اس پلڈر کی حالت ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہے دوستو آخر ختم کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی اس چینل کا سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو یا اس طرح کی اسٹوریکل ڈاکمینٹری ڈالوں تو اس کی ویڈیو آپ کو فورا پہنچیں اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ